ایک دفعہ کا ذکر ہے عمران خان صاحب اپوزیشن میں جب ہوتے تھے تو اکثر پبلک ریلیز سے خطاب کرتے ہوئے یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تقریر کرتے تھے اور اس تقریر میں کیا کہتے تھے آپ کو سنوان پر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے ایک کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا حضرت علی بکر جب خلیفہ بنے انہوں نے کہا تھا کہ میں طاقتوار اور کمزور کو قانون کے سامنے ایک کر دوں گا اکلمان جانوروں کا یہ نظام بن گیا ہے چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان قانون سے بھی وہ اوپر ہیں کون ان بڑے بڑے مغرمچوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کون ان مافیاز کے سامنے کھڑا ہوگا کون ان مافیاز کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے یہ اوپوزیشن میں کہتے تھے اور یہ بات لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی تھی اور پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو حکومت میں لانا ہے تاکہ مافیاز کا مقابلہ ہو سکے اور انہیں قانون کے انڈر لایا جا سکے پھر ایک دفعہ کا ذکر ہوا عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے پھر ایک دفعہ کا ذکر ہوا کہ پرائم منسٹر بنے بنے تین سال ہو گئے لیکن پھر انہوں نے تقریر فرمائی تو کیا کہا سنواتے ہیں آپ جو حضرت علی کا کال ہے نا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا نائنصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہیں بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں قانون کے اوپر ہیں قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا کہ ہمیں اینارو دے دو اور باقی ضریبوں کو پکڑو تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اربو اربو روپے کی پروپٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے آیا اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں بیٹھ کے جو ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالا دستی کی سارے مافیاز کے خلاف یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور دوسری قوم نے اپنی آپ کو چینج کرنا ہے اخلاقیات کا درس ابھی بھی دیتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے اخلاقیات کا درس دینا چاہیے بڑا ایت سیم ٹائم ہی نیٹس تو ریلائیسی اس پرائم مینیسٹر آف پاکستان نوٹ اونلی جسٹ اس پرائم مینیسٹر آف پاکستان بلکہ انہیں پرائم مینیسٹر بنے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں اب صرف اخلاقیات کے درس دینے سے لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے عوام کا اس وقت مہنگائی ہے لوگ پریشان ہیں روٹی کپڑا مکان پورا کرتے ہیں تو تعلیم صحت انصاف سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں تعلیم صحت انصاف پورا کرتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور اس سیچویشن سے نکان لے کے لیے گورنمنٹ کئی دفعہ سٹریٹیجیز اناؤنس کر چکی ہے یہ کہہ چکی ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے لیکن اس میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائیم منسٹر جمجید چیما صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ گریب آدمی کو آٹا اس بھاؤ ملے گا گھی اس بھاؤ ملے گا یہ ذرا سنیں کیا کہت ہو آٹا یہاں پہ پچھپن کو ملے گا کل سے انشاءاللہ بلیز شروع ہو پچھپن آپ کو ملے گا گریبوں کو یہ ملے گا تبتہ نہیں گھی اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم تھے تین سو چاریس روپے کا لگ بک تین سو چاریس روپے اور ہم سے سستہ اس پر تیمی انڈیا تھا جو دو سو چینل پر بیچا تھا ہم جب پچاس روپے کم کھا ہے جو دو سو نویر بیچا ہی آپ کو لے گی تیسری بات آج ہے تیجینی کی آج کے بعد تیجینی کا ریٹ ہے ایٹی نائن روپی سیمٹی پائی اور اگلے سال ہم اس کو ایٹی روپی کے لاغ بک ہم اس کو ریٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ سن رہے تھے سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائی منسٹر جمشید چیمہ ہیں کہہ رہے تھے کہ کل سے آٹا پچپن روپے فی کلو سب کو ملے گا اور غریب آدمی کو ترتالیس روپے فی کلو ملے گا لیکن ابھی بھی آٹا ستر سے پجتتر روپے فی کلو مارکٹ میں دستیاب ہے لوگوں کے لیے اس ریٹ پر مل رہا ہے پھر انہوں نے کہا گھی ابھی تین سو چالیس روپے فی کلو ہے اور اسے ہم پچاس روپے کام کریں گے اور اس کی قیمت کو دو سو نوے روپے فی کلو پر لے کر آئیں گے لیکن اس وقت کی میرے پاس جو اطلاعات ہیں تازہ ترین درجہ اول کا گھیجو ہے وہ تین سو اکسٹھ روپے فی کلو مل رہا ہے مارکٹ میں اور درجہ دوم کا گھیجو ہے وہ تین سو پچیس روپے فی کلو مل رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ چینی آج کے بعد اٹی نائن پوائنٹ سیون فائیو پر ہم لے آئیں گے اور یہ مارکٹ پر اویلیبل ہوگی لیکن ابھی بھی سو سے ایک سو دس روپے کے درمیان فی کلو چینی مارکٹ میں بک رہی ہے گندم کے حوالے سے وہ جو بات کر رہے تھے کہ پچپن روپے فی کلو میں آٹھا سب کو دستیاب ہوگا ابھی حال ہی میں ای سی سی نے گندم کی امپورٹ کو اپروف کیا اس کی اپروول دیا اور آج کی ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے وہ جو فی کلو پڑھنی ہے قیمت اس کی گرمنٹ آف پاکستان کو وہ پینسٹھ روپے ہیں تو یہ پرفارمنس کی بات ہے جو ان کی ٹیم ہے جو عمران خان صاحب کے وعدے تھے کہ میں یہ کروں گا مافیاس کا مقابلہ کروں گا لوگوں کو ریلیو دوں گا اس آئیڈیا کو اس ویژن کو جو ایمپلیمنٹ کرنے والی ٹیم ہے وہ ان کے وعدے آپ کے سامنے اور پرفارمنسز آپ کے سامنے لیکن خان صاحب مزید ایس پرائیم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے یہ بھی ذرا سن لیں پھر مہمانوں کے تعرف کراتے ہیں اگر اسی طرح عبادی بڑھتی رہی اور اتنی پیداوار ہماری رہی تو آگے جا کے یہاں تو بہت بھوک ہوگی پاکستان میں ہم نے پچھلے سال چالیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے سارا جو ہمارا گھی ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم یہاں بھی مہنگائی آگئی بیس سال کے بعد کبھی اتنی تیزی سے انفلیشن یعنی قیمتیں نہیں بڑی کموڈیٹیز کی کھانے پینے کی چیزوں میں جو اس ایک سال کے اندر بڑی ہے اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے آگے کا سوچنا پڑتا ہے اگلی الیکشن کا نہیں اپنی اگلی نصروں کا سوچنا پڑتا ہے دیکھیں وہ بیس سال میں اتنی مہگائی نہیں ہوئی قیمتوں قیمتیں اتنی نہیں بڑی کھانے پینے کی جتنی پچھلے ایک سال میں بڑی ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں عوام سے کہ جو مافیا سارا ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا ان کی حکومت کو گرانے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے اس وجہ سے بیس سال میں اتنی مہگائی نہیں ہوتی جتنی پچھلے ایک سال میں ہوئی ہے تو اس کے باوجود یہ اور کسی نے تو نہیں کرنا یہ آپ ہی نہیں کرنا اور اگر مافیا آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو پڑتے ہیں اور آپ کو پاکستان پر کوئید ریلیف پاکستان اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو اسی پر جج کریں گے نہ کہ صرف آپ کی باتوں پر